اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا حوث داکت علی تلی کی فصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پانی دیر سے لگائے ہیں تو ہمارے تلی کی جو پودے ہیں وہ مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں سوخنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح اگر ہم پانی زیادہ لگا دے تو تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پودے ہیں وہ مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں سوخنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تلی کی فصل کو موجانے سے یہ پودے کے جو سکھنے ہیں اس سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کون کون سی جو منجمنٹ پریکٹسز ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کا گاز کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید معلومات بروقت آتا پوائنٹ رہیں تو پہلے کاش کر بھئیو ہمارے جو تلی کے پودے ہیں وہ متاثر کیوں ہوتے ہیں وہ سکتے کیوں ہیں اس میں دراصل یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم پانی کم لگاتے ہیں تو وہاں پہ پودے مرجا جاتے ہیں یا پہلا پانی لیڈ لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پودے سکھنا شروع ہو جاتے ہیں مرجانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب وہاں پہ ہم پانی لگا لیتے ہیں تو ہمارے جو پودے ہیں وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں ریکاور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے وہاں پہ مختلف بیمارے کا بھی حملہ ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے پودے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ مرجانا شروع ہو جاتے ہیں اور سخنا شروع ہو جاتے ہیں بیمارے مختلف سے ہو سکتی ہیں جس میں کولر روڈ ہے اس کے لئے مرجاؤ کی بیماری ہے جس کے وجہ سے ایسے پودے ہو جاتے ہیں اس میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پودے پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ہم پانے لگاتے ہیں کھادے دیتے ہیں ہے تو ہمارا پودا صحیح طرح سے پانی جذب نہیں کر پاتا خوراک نہیں لے پاتا جس کی وجہ سے پودا متاثر ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اور موجانا شروع ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اکثر کاشکار بھی اس حوالے سے کیا تریکہ کار کر سکتے ہیں کہ ان کی فصل متاثر نہ ہو تو اکثر اس میں دیکھنا میں یہ آتا ہے کہ پہلا پانی لگانے سے پہلے اگر وہ کوئی بھی فنجی سائٹ کا سپریگ کر لیں تو وہاں پہ اس جیسے مسئلے سے وہ بج سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پہلا پانی لگانے سے پہلے ایک دو دن پہلے آپ وہاں پہ سپریگ کر لیں تو اس مسئلے سے آپ بج سکتے ہیں مختلف طرح کی سپریگ استعمال کی جا سکتی ہے جس میں تھائفرنڈ میدھائل ہے یا دوسری فنجی سائٹ جو آپ استعمال کی جاتی ہیں وہ آپ اس پہ سپریگ کر سکتے ہیں لیکن کاشکار بھی اگر آپ اس کا سپریگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹریکوڈرما بھی یوز کر سکتے ہیں ٹریکوڈرما کے بارے میں ہم نے پہلے ہی تفصیلی ویڈیو اپنے چینل پر لگائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح آپ مختلف جو فنگس بیماریاں ہیں اس سے بج سکتے ہیں یا جو پودے کا مرجاؤ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں کاشکار بھی اور ٹریکوڈرما ایک بائیو فنجی سائٹ ہے جس سے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی فصل پر اس کا جو مرجاؤ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہاں پہ اس طرح کے مسئلہ نہیں آئیں گے اور آپ کے پودے کی اردگردی یہ جو ٹریکوڈرما ہے ایک تحل بنا لے گا جس کی وجہ سے جو مختلف بیماریاں وہ حملہ نہیں کریں گی اور وہاں پہ جو پودے کی جڑ ہے وہ بھی مضبوط ہوگی گنی ہوگی لمبی ہوگی اس کلابہ کاشکار بھی آپ نے جو مختلف وہاں پہ خادے جو اویلیبلیٹی ہے جو دستیابی ہے وہ اچھی ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے بودوں کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم ٹریکوڈرما اسمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں کاشکار بھائیو جیسے کہ آپ کو پتاؤ کہ آپ نے اگلے دن پانی لگانا ہے یا دو دن بعد پانی لگانا ہے تو پانی لگانے سے تقریباً آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مٹی لے لینی ہے مٹی اتنی لینی ہے جتنے اگر میں وہاں پہ چھٹا ہو جائے مٹی لینے کے بعد وہاں پہ آپ نے اس مٹی پر ہلک ہلکا پانی چھڑکاؤں کو لینے ہے یعنی وہاں پہ جو مٹی ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ نم ہو جائے اور اس مٹی کو آپ اس اس طرح مس لیں تو وہ بربریش رہے اس کے بعد آپ نے ایک جو پیکٹ ہے ٹریکوڈرما کا تقریباً ساڑھے تین سو گرام کا ایک پیکٹ وہاں پہ اس مٹی پر آپ نے چھڑکا لینا ہے چھڑکانے کے بعد وہاں پہ اس کو اچھی طرح مسل لیں یعنی مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد وہاں پہ اس ایکڑ میں آپ اچھی طرح چھٹا کر لیں چھٹا کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے ایکڑ میں پانی لگا لیں اور کوشش کرنی ہے کہ آپ پانی ہلک 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 گئے تاکہ زیادہ پودے متاثر نہ ہوں اور جیسے ہی وہاں پہ پانی لگا لیں گے تو اس کا استعمال اچھے سے ہو جائے گا اور انشاءاللہ چار سے پانچ دن کے اندر آپ کو اس ٹریکڈرما کا ریزلٹ اچھا مل جائے گا اور وہاں پہ آپ کے پودے مر جائیں گے بھی نہیں اور یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے پودوں کے لئے ایک اچھی فنجی سائٹ یعنی بائیو فنجی سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے پودے کی اچھو نیشن ہما کر سکتے ہیں اور خادوں کی دستہ بھی کو بہتر کر سکتے ہیں اس قلاب اگر آپ ٹریکڈرما استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیمیکل فنجی سائٹ کا سپریہ کر سکتے ہیں لیکن میں مشروع یہی دوں گا کہ اس کے اچھے نتائج ہیں آپ اس کو استعمال کریں پہر کاشکر بھی اگر آپ ٹریکڈرما استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ٹریکڈرما کے حوالے سے مکمل تفصیل یہ ویڈیو چینل پر لگا دی گئی ہے اوپر آئی بٹن کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی تقریباً نو سو روپے قیمت ہے اور اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے اس کا حاصل منمکن کر سکتے ہیں تو پہر کاشکر بھی اتلی کی فصل کے حوالے سے یہ مینجمنٹ پریکٹیسز تھی کہ اگر ہم اس کو کر لیں تو ہماری اچھی فصل ہو سکتی ہے بہت مر جانے سے بچ سکتے ہیں اگر کاشکر بھی یہ چھوٹے سی ویڈیو کو پسند دیئے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے کاشکر بھی ان معلومات مصفید ہو سکیں اور اس طرح کے مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارا چنل اگری کلچر آلوشن کو لازم سسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ اپنے حوث داکت علیہ کو اجازت دیں اللہ حافظ